زانہ آپ ان پیارے پیرے بچوں کو دیکھتے ہیں اچھا یہ میرا بڑا فیوریٹ سیگمنٹ ہے تمام جو علماء وہ بھی اگری کریں گے کہ جب ہم ان پیارے پیرے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہ روزہ رکھ کر آئے ہوتے ہیں اور ان کا پہلا پہلا روزہ ہوتے ہیں اور کس کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ کیوں رکھتے ہیں کیونکہ روزہ ہماری جسم کی زکاعت ہوتا ہے اور ہماری جو تکلیف ہوتی ہیں وہ بھی اس سے دور ہوتی ہیں ماشاءاللہ کتنے سال کے ہوں 11 11 years کیا آپ نے پہلی بار روزہ رکھا ہے بھوک لگی تھی نہیں تیاز لگی تھی تھوڑی سی cute آپ نے بھی پہلی بار روزہ رکھا آپ کتنے سال کی ہو 10 10 years کی ہو لگتا ہے بہت پڑتی ہو ہے نا چشما لگا ابھی سے کلاس میں پرسٹ آتی ہو سیکنڈ آجاتی ہو اچھا اچھے مارکس آتی اچھا روزہ کے بارے میں بتایا کیسا ایکسپیرینس رہا کیسا لگا روزہ اچھا لگا لیکن پیاس لگی تھی پیاس لگی تھی اور اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگا ہوگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لئے پیاس کو برداش کیا ہے نا آپ کا بھی پہلا روزہ تھا بیٹا آپ کتنے سال کے ہو آپ تو چھوٹے لگ رہے ہو 8 سال کے ہو مائک پکڑڑو آپ مائک پکڑڑو اچھا آپ 8 سال کے ہو اور آپ نے پہلا روزہ رکھا آپ نے ایکسپیرینس تو شیئر کریں کیسا لگا روزہ رکھے بہت اچھا کتنا اچھا اچھا ب اللہ تعالیٰ کو خوش کیا ہے نا آپ نے روزہ رکھے یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی پانگیں گے پھر کوئی کہ لو میں میں نے روزہ رکھے پھر یہ دعا قبول کر لیں کونسی دعا ہے جو سب سے بیس دعا ہے فیبریٹ دعا ہے جو چاہتے ہو قبول ہو جائے کوئی تو دعا ہوگی نا سیکریٹ ہے بتا دو پتا نہیں ابھی نہیں بتا کوئی دعا نہیں مانگتے کوئی اچھی والی دعا اچھا آپ نے بھی پہلا روزہ رکھے کیوٹ اچھا جی مریم ادن آئے مریم مائک دیجئے اچھا جی ان کو بوٹل کھول دیں اچھا مریم آپ کچھ مریم ڈال بولو پرنسز بولو فیری بولو کیا بولو تاریفیں کم ہو جاتی ہیں مریم کے لیے تو مریم بڑی کیوٹ ہے اور ماشاءاللہ مریم کہتی میں چار سال کی ہوں تو مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تھا چار سال کی اتنی پٹاکہ کیسے ہو سکتی ہے بھئی ایسی مددب چار سال کی ہم تو چار سال کی ہم تو پتا ہی نہیں تھا کونفیرنس ہی نہیں تھا ہم اتنے شاید ہیں اور یہ ماشاءاللہ کونفیدنس ہے تو مریم آپ کلیتی میں پانچ سال کی ہو جاؤں گی کب 29 اپریل کو یعنی اسی منتھ مریم کی برڈے ایڈوانس میں ہیپی برڈے مریم اچھا تو ہم پانچ سال کی ہو جاؤں گیا کچھ بنا کر لائی تھی آج اللہ تعالی سے پیار کرتی ہے مریم بہت زیادہ ہے نا جی تو کیا بنایا تھا چارٹ پر جائے نماز قرآن پاک مسجد اور دستا خوان ٹھیک ہے اچھے چلے میں زیرا ہی بتا دوں کہ یہ جو کیے فسی والے ہیں اور مزیدار حلیم انہوں نے سپانسر کی افتار اور یہ تمام بچے مزیدار حلیم کا کھانا کھا رہے ہیں کیے فسی کا کھانا کھا رہے ہیں اور تمام علماء بھی بہت بہت شکریہ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ روزے دار کو افتاری کروانا کھانا کھلانا بڑے سواب کی بات ہے تو کیے فسی والوں کا مزیدار حلیم والوں کا میں ایک دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں پانی جی ہم نے پی ایک کوفینہ کھا اور اس کے ساتھ بچوں کے گفت ہمپرز ہیں یہ میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گی بچوں کے لئے بھی سسپین سرپرائز ہے پہلا روزہ رکھا بھئی تو کھالی ہاتھ تو نہیں بھیجیں گے ان کو گفت دے کر بھیجیں گے اور اللہ والا بریانی والوں نے بھی بریانی بھیجی ہے مزیدار اور یہ کھانا آیا ہے بچے کھا رہے ہیں مزیدار حلیم نے اس کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ مزیدار ہے تو پہ مزیدار ہے مزیدار ہے نا بیسے بچوں بہت مزیدار ہے یمی یمی بول آپ سب نے اور کار مفتی صاحب نے کیا بتایا تھا کہ کسی کو افتار کروانا بہت اچھی بات ہوتی ہے نا تو ان تمام سپانسر کا میں دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ مریم اپنا چار تو لے جلدی سے وہ جو آپ نے دکھانا تھا کہا ہے وہ بھاکے جو بھاکے ٹھیک ہے اچھے جب تک مریم لے کر آتی جو مریم نے بنایا ہوئے ہیں اور ہم یاسر یاسر صور وردی ماہ ساتھ موجود ہیں فائدہ نوٹ ایسا تو نہیں ہو سکتا یاسر کچھ سنا دو کیا پھر وہ یاسر آپ کا جو بڑا فیمس تھا کیا تھا یہ مائک یاسر بھائی کو مائک دے کرو جلدی سے جو جلدی سے بھاکے جاؤ وہ وہ یاسر بھائی اچھا ہے ان کے پاس مائک آجو مریم یاسر آپ کا وہ جو بڑا فیمس تھا وہ کیا تھا کنفرم جنتی ہے کنفرم جنتی ابھی پرسو جو ریلیز ہوا ہے روزے کا وہ ہاں وہ سنا دیں وہ سنا دیں چلنے جی یاسر کے بارے میں میں بتا دوں یاسر کو ینگسٹرز بڑا پسند کرتے ہیں یوٹیوب پر یاسر کی ناتیں بہت زیادہ سونی جاتی ہیں اور بہت زیادہ یاسر کو پسند کیا جاتا ہے یاسر بس سے آپ کے پاپولر ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کو کیا لگی؟ شاید یونیک انداز سب سے یونیک سٹائل میں لے کر آئے ہوں نظموں کو اور نیو جنریشن کافی راغیب ہو رہی ہے تو شاید اسی لئے ٹھیک ہے چلیں پر سنائے گا جو آپ نے ابھی دو اشار سنائے تھا ہوں اس کے اس کے بعد مریم کی چیزیں دکھائیں گے توتا بھی جو ہے نا ارنج کیا تھا ابھی توتا تو ہے نہیں لیکن وہ میں ہی خود ہی کروں گا خیر اچھا اچھا ٹھیک ہے مریم میٹ جائیں رمزہ ہم پہ خاص خدا کی رحمت ہے امن کہے پہ غاہ یہ ماں ہے ہاہت ہے بچوں کی پر ہاں سڑ کو تم آپس میں لڑتے ہو گالی گلوچ بھی کرتے ہو غصہ بھی کرتے ہو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو روزہ رکھو تو ایسے رکھو اللہ خوش ہو اللہ خوش ہو یہ جو نافہ خوری ہے کیا جائز ہے مریم مل گئے ہے قرآن کی روح سے سو یہ ناجائز ہے یہ جو نافہ خوری ہے کیا جائز ہے پرآن کی روح سے سو یہ ناجائز ہے پھر یہ منافہ خوری تم رمضان میں کیوں کرتے ہو پھر یہ منافہ خوری تم رمضان میں کیوں کرتے ہو سستی چیزیں میں گے داموں لوگوں کو دیتے ہو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو روزہ رکھو تو ایسے رکھو اللہ خوش ہو اللہ خوش ہو روزہ رکھو تو ایسے رکھو اللہ خوش ہو بدلہ ہے انداز زمانہ بدلہ ہے دور میں آیا ہے پرانہ بدلہ ہے اللہ سے علفت کے جھوٹے دعوے تھی کرتے ہو ٹی وی کے آگے تم سارا دن میں پھیرے دے ہو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو روزہ رکھو تو ایسے رکھو اللہ خوش ہو اللہ خوش ہو روزہ رکھو تو ایسے رکھو اللہ خوش ہو کیا بات ہے کیا بات ہے اچھے ویسے میں علامہ صاحب ساتھ بیٹھیں علامہ آمین شہیدی صاحب آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے ویسے کتنی بڑی بڑی باتیں سکھا دیں سیکھنے والے سیکھنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نصر کی نسبت نظم کی صورت میں جب اخلاقی باتیں کی جائیں تو بچوں سے بڑوں تک سب اس میں دلچسپی بھی لیتے ہیں ذہن میں وہ باتیں بیٹھ بھی جاتی ہیں اور نظم کی شکل میں بچوں کو یاد بھی ہو جاتی ہیں اور تقرار کے نتیجے میں ان کی زندگی کا حصہ بھی بن جاتی ہیں تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ سہروردی صاحب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جہاں پر نظم کی صورت میں وہیں پر اخلاقیات سکھانے کا بھی ایک خوبصورت انداز آئی ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو جو سنتے ہیں ان کو اس کو صرف ایک موسیقی یا دھن کی صورت میں نہیں ایک انتہائی واضح اور شفاف پیغام کی صورت میں سنیں اور اس کو اپنے پلے باندھیں انشاءاللہ اور یاسر آپ یہ میں نے آپ سے بھی پوچھنا تھا آپ یہ خود لکھتے ہیں کوئی آپ کو لکھ کے دیتا ہے یہ آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں کیونکہ آئیڈیا ہوتا ہے جو میں بتانا چاہوں گے ناظرین کو آپ خود بھی اگری کریں گے سیکنڈ کریں گے کہ آئیڈیا ہوتا ہے جو کلک کرتا ہے آپ کچھ ڈیفرنٹ کر کے دکھائیں تو اتنا کومپیٹیشن ہے آپ ناث خوان ہمارا جو چل رہے سٹار ناث خوان اس میں دیکھ لیں اتنے تے کومپیٹیشن ہو رہے ہیں ہر بندہ ٹیلنٹی ہے ہر بچہ ٹیلنٹی ہے تو جب آپ اتنا زیادہ کومپیٹیشن ہوگا تو آگے آنے کے لیے پرومیننٹ ہونے کے لیے پوپولر ہونے کے لیے فیموس ہونے کے لیے نام بنانے کے لیے جگہ بنانے کے لیے مقام بنانے کے لیے آپ نے کچھ منفرد ہونا چاہیے تو وہ آئیڈیا ہوتا ہے آپ کا ٹیلنٹ تو ہوتا ہی ہے تو آئیڈیاز کھاں سے آتے ہیں آئیڈیاز جو ہے وہ ہماری پوری ٹیم ہے پروڈیکشن ٹیم ہے آڈیو کی ایک الگ ٹیم ہے اور ویڈیو پروڈیکشن الگ ہے تو سب کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے تو اس پر پھر مشورہ کرتے ہیں کہ یار کیا ہونا چاہیے پھر میں اس کو جو ہے وہ لوگ کرتا ہوں جب وہ لوگ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے ریکارڈنگ پر جاتا ہے اور ریکارڈنگ کرنے کے بعد ویڈیوز میں کچھ ہم جو ہے وہ کچھ ایسی یونیک جو ہے وہ سٹائل لے کر آتے ہیں کچھ اس میں جو ہے بوڈی لینگویج کی صورت میں تو وہ کلک ہو جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز نیو جنریشن تک بہت جلدی پہنچ رہی ہے الحمدللہ وجہ یہ ہے کہ شاید وہ بہت کم ایسی ناتخواں ہیں جن کے آواز نیو جنریشن تک کہنچتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نظموں کو ایک صورت میں لے کر آیا ہوں اور نئی چیز ہے اور یونیک ہے بس یہ ہی ہے ٹھیک ہے نئی چیز ہے اچھا بچوں کے لئے گفٹ بھی ہیں اور گفٹ میں پہلے دے دیتی ہیں اس کے بعد بھی مریم جو لے کر آئی ہیں وہ بھی میں ذرا دکھا دوں تفال ڈائپرز کے طرف سے بچوں کے لئے گفٹ ہیمپرز ہیں پاکستان کی پہلی یہ جو آئی سو سرٹیفائیڈ ڈائپر بنانے والی کمپنی ہے اس کے طور پر بچوں کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اڈور اڈور دے خوبصورتی کا احساس اڈور والوں نے بچوں کے لئے گفٹ بھیجے ہیں اور فود بستی والوں نے بچوں کے لئے گفٹ بھیجے ہیں اور زی انٹرنیشنل والوں نے بھی بھیجے زی انٹرنیشنل کے بارے میں میں بتانا چاہوں گی کہ تعلیم کی دنیا میں ایک مقصود نام ہے ایک ایسا تعلیمی دارہ ہے جہاں تعلیم اور تہذیب کا ایک منفرد میار ہے سٹینڈرڈ ہے کیونکہ زی کہتا ہے کہ مل کر پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے کیا کہتے ہیں مل کر پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے کون کون پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں مریم اب جلدی سے بڑی زیادہ مریم نہ بیتا آپ ہو رہی ہیں مریم دکھا دیں ذرا یہ ایک منٹ فوڈ بستی فوڈ بستی والوں کی طرح بچوں کے لئے گفٹ ہیمپرز ہیں جی مریم لے کر آئیے چارٹ مریم آپ یہ آپ پکڑو کے ذرا تاکہ مریم اس کو ایکسپلین کریں کہ مریم نے بنایا کیا دوسرے آپ پکڑو بیٹا مریم اب آپ بتاتے جائیں کہ آپ نے کیا بنایا ہے کومنٹری کرنی آتی ہے نا بتائیں مریم کو سب کچھ آتا ہے بھئی چاہے نماز قرآن پاک مسجد دستا غان دوبارہ سے بتاؤ نا آستا آستا یہ کیا ہے مسجد مسجد میں کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں یا صرف لڑکے پڑھتے ہیں لڑکے اچھا اچھا یہ کیا ہے قرآن پاک ٹھیک ہے قرآن پاک کو پڑھنے سے سواب ملتے ہیں روزانہ پڑھنا چاہیے جی اچھا وہ کیا ہے جائے نماز جائے نماز پہ کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں مشکل سوال پوچھ لیا میں نے چار سال کی مریم سے کتنی بار نماز پڑھتے ہیں دن میں پانچ بار مریم کو تو ہر سوال کا جواب آتا ہے اچھا یہ کیا ہے یہ نیچے کیا ہے دسترخان دسترخان ہے دسترخان پہ کیا ہوتا ہے اورنج اپل ٹھیک ہے ماشاءاللہ مریم کے لئے کلاپنگ تو کر دیں سر اور یہ میں نے لکھا ہے رمضان کریم مریم خان ٹھیک چلیں جی اس سیٹ سے مجھے دیجئے اجازت اور اسامہ پہ پہلے چلے گئے اپنے پروگرام کے لئے بول نیوزمن کا پروگرام ہے تمام علماء کا بہت شکریہ بچوں آپ کو بہت مبارک ہو آپ لوگوں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے روزے نصیب کرے اور یاسر آپ کا بہت شکریہ آپ آئے آج ٹائم نکال کر اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول